بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نانو کے بلاگ میں حوش آمدید امید کرتی ہوں کہ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حصف و ایمان میں رکھے میں آج ہی تھوڑی سی پریشان بھی ہوں اور ڈسٹرپ سی بلاگ رہی ہوں کیونکہ میرا آجنا ادھر ٹی وی پڑا ہوتا تھا یہاں پر میں بیٹھ کے دیکھتی تھی میری بیٹی نے مجھے بڑا کہا ہے کہ میجی لیڈی آپ کو لگا دیتے ہیں میں نے کہا نہیں میرا ٹی وی ہے تو تقریباً بیس پچیس سال پرانا ہے علی جی والوں کا تو علی جی نے اس ٹیبل پر پڑا ہوا تھا تو آ کے علی نے یونس کی طارق ہے اور ٹی وی یہ دھڑم سے گر پڑا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں اب پتہ نہیں یہ ٹی وی ٹھیک بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا دیکھ لیں یہ توڑنے کے بعد بھی آ پہنچا پھر اس کو چھیڑنے کے لیے تو اس لیے میں تھوڑی پریشان ہوں کہ پتہ نہیں اب یہ کیسے صحیح ہوگا میں تو بڑی انٹرسٹڈ طریقے سے اس کو اپنی دیکھتی تھی پسندیدہ پروگرام دیکھتی تھی خبرنامہ دیکھتی تھی میرا یہ ٹی وی کافی پرانا ہے تو میرے ہس بیر نے لے کے دیا تھا ایلی جی کے اور میں نے بڑا ہی اس کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا تقریباً یہ بیس پچیس سال پرانا ٹی وی ہے تو بچے کہتے تھے کہ آپ ایلی ڈی امی لگا دیتے ہیں آپ کو ایلی ڈی دیکھ دیا گرو لیکن مجھے اس سے کوئی خاص سی انس تھی تو میں نے اس کے ساتھ ہی اپنے دل لگایا اس کے اوپر میں اپنے پروگرام دیکھتی تھی دکھ اس بات کا نہیں ہے مجھے کہ یہ ٹی وی ٹوٹ گیا یہ بہت قیمتی تھا لیکن تھوڑا سنہ مجھے اس کے ساتھ انس تھی میرا دل بڑا اس کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا میں نے پہلے بھی بتایا یہ میرے خاص بین نے لے کے دیا تھا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بندے کونس ہو جاتی ہیں پہلے بھی میں نے آپ کو مشین کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ میری واشنگ مشین بھی میں نے دکھائی ہے وہ بھی اتنی پرانی تھی پھر میری کپڑے سینے والی مشین ہے وہ بھی بڑی پرانی تھی تو یہ میں چیزیں جو ہے نا اپنی سنبھال کے رکھتی ہوں اور ویسے ان کے ساتھ مجھے انہا سر محبت ہی ہو جاتی ہے میں چھیڑنے بھی نہیں کسی کو دیتی کہ بچے چھوٹ چھوٹے ہیں نا چھیڑے ہیں لیکن جتنا میں ان کی حوازت کرتی ہوں اتنا ہی وہ خراب ہو جاتی ہیں تو ٹی وی کے ٹوٹنے کا مجھے اتنا دکھ نہیں ہے لیکن توڑی سی میری جادے اس کے ساتھ وہ بستا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کو کچھ چھو ہے کہ دل میرا پریشان ہوئے کہ کیوں میرا ٹی وی ٹوٹا ہے لیکن مکینک کے پاس لے کے جاؤں گی میں بھی ہو بھی سکتا ہے یہ ٹھیک بھی ہو جائے لیکن فیل وقت میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے اس کی کہ میرا ٹی وی ٹوٹا ہے کیونکہ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اکیلی جو نا وہ زیادہ خوش ہو کے دیکھتی ہوں بچے تھوڑا ڈیسٹرپ کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو علی جی میرا بیٹا ہے نا بڑی عمر میں مجھے مل گیا ہے پیڑ کروڑی گا میرا یہ مجھے بڑا تانگ کرتا ہے ہے تو علی جو آیا نا میرا نواسہ ہے میں نے لیکن اس کو پہلے دن سے یہ ایک دن کا تھا جب سے لے کے اب تک میں نے اس کو پالا ہے تو یہ پھر مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی لگتا ہے مجھے نہیں لگتا یہ میرا نواسہ ہے کبھی وہ میری بیٹی اس کو جڑکے دوسرے بچوں کو مار لیں مجھے دکھ نہیں ہوتا لیکن علی کو جب وہ مارتی ہے کچھ کہتی ہے نا تو میں پھر اس سے لڑ پڑتی ہوں کہ نا بھئی میرے بچے کو کچھ نہ کھو تو اس لیے مجھے اس کے ساتھ بڑا لگو ہے حالانکہ کوئی اور ٹی وی توڑتا ہے میرا تو میں نے پھر اس کو پھینٹی لگا دے نہیں تھی لیکن علی جی نے توڑا تو میں پھر چھکا رہ گیا میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں ہے میرا ہی بات تمیز بھائی بیٹا جس نے یہ اس طرح کی عرکت کی ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ نانو کا ٹی وی ٹوٹ گیا ہے نانو کافی پریشان ہے نانو وہ اپنی پرانی تصویروں والا آل بم لے کے بیٹھی ہیں یہ ان کے ہزبینڈ ہے یعنی کہ میرے فادر اور یہ نانو کی شادی کی پکچرز ہیں نانو بھی فیلحال یہ پکچرز دیکھ رہی ہیں اور کچھ پریشان سی ہیں کیونکہ ٹی وی ٹوٹ گیا ہے اور نانو کو نہ اپنی چیزوں کے ساتھ لگا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے حاصل دور پر پر پرانی چیزیں سرائی مشین جو ہے تقریبا پینتی چھتی سال پرانی ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے اسی طرح اپنی بہت چیزوں کو بھی سنبھال کے رکھتی ہیں تو کافی پریشان ہے آپ پرانی پکچرز دیکھ رہی ہیں اور ساسات پریشان ہو رہی ہیں بس لگاؤ ہو جاتا ہے انہیں کافی زیادہ ہے آپ لوگ بھی دیکھیں کہ نانو آج کیا شیئر کر رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ آج میرا ٹی وی ٹوٹ گیا ہے تو آج پھر میرا دل کر رہا ہے کہ جو میری اپنی پرانی تصویریں ہیں وہ میں دیکھتا ہوں تو میں نے اپنا آلبم نکالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آلبم کو کہ پرانے زمانے والے آلبم ہیں اس میں میری شادی کی تصویریں ہیں تو میں نے کہا چلیں آج دیکھتی ہوں پرانی جادیں تازہ کرتے ہیں یہ میری شادی کی تصویریں ہیں شادی کی تصویریں ہیں میری یہ بھی ہیں یہ ہیں یہ بھی ہیں ساتھ میرے ہزبینٹ کی بھی تصویریں ہیں تو ان کا انتقال ہو چکا ہوا ہے تو بہت سے لوگوں نے مجھے پوچھا ہے کہ نانو آپ ہوں میں کوئی اپنی لائف کے بارے میں بتائیں تو آج پھر میں نے کہا کہ چلیں جیسے ہی میرا پرانا ٹی وی ٹوٹ ہے تو میں نے کہا چلیں میں پرانی چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنی جو شادی ہے اس کے بارے میں بھی تصویریں بتاؤں لوگوں کو دکھاؤں اور بتاؤں کہ یہ میری پکٹس ہیں اس زمانے میں بھی ویڈیو وغیرہ بنتی تھی لیکن میں نے مووی وغیرہ ہوتی بنوائی کتنی پیاری لگ رہی ہیں یہ ساتھ کھون ہے اس تصویر میں آپ کے یہ میری دوست ہے یہ آپ کی دوست ہے یہ میری دوست ہے اور یہ بھی اس کی ساتھ تصویر ہے میری دوست تھی جب میری شادی ہوئی ہے تقریبا میری کو 21-22 سال عمر تھی تو یہ جو لڑکی ہے ساتھ مجھ سے پڑتی تھی ٹوشن اس کی تقریبا کوئی اس وقت تو نہیں ہے کوئی 18 سال عمر جب یہ میری فرینڈ تھی ساتھ سٹوڈائنٹ بھی تھی میرے پاس پڑتی بھی تھی تو میں نے کہا چلیں آج پرانی جادیں تازہ کرتے ہیں تو اس طرح میری یہ آل بم ہے اس میں بہت ساری تصویریں ہیں پرانے زمانے کی شادیوں میں دیکھیں پیچھے کیسے بچوں کا حجوم ہے آگے دھولے کو بٹھایا ہوئے ہیں پرانے زمانے میں ایسے ہی ہوتا تھا دھولے کے دوست کیسے بٹھے ہوئے ہیں دھولے کے ساتھ لوگ بڑا ہی انس محبت کرتے تھے آپ تو رکھا رکھا دور آگیا ہے رکھے رکھے زمانے کے لوگ ہیں اس زمانے کے دور میں لوگ جو ہے نا بہت محبت اور چاہت کرتے تھے یہ میری ساری ایلبوم ہے پرانے زمانے کی آپ کتنی پیاری لگ رہی ہیں بالکل پہچانا نہیں جا رہا کہ ہاں جی ظاہر ہے اس وقت جوان تھی ینگ تھی بائیس سکیس بائی سال تو ایچ ہوتی ہے نا جوانی کی تو جوان تھی میں تو تھی بھی ویسے بھی خوبصورتی تھی آپ ابھی بھی پیاری ہیں آپ کو سارے جو کمنٹ کرتے ہیں نا آپ بڑتی ہیں نا ان کے کمنٹ سارے کہتے ہیں نانو کتنی پیاری ہیں اوپر دیکھیں آپ نانو چلیں آپ پریشان نہ ہو آپ ان کا ذرف ہے نا بچوں کا مجھے لائک کرتے ہیں اور میں ان کی بڑا سے بڑا خوش ہوتی ہوں چلیں نانو سب کو اپنی شادی کے بار میں بتائیں کوئی انسیڈنٹ بتائیں شادی کے حوالے سے شادی میری تقریبان جنوری کا موسم تھا تو انیس اٹھاسی میں ہوئی تھی برات بڑی دور سے آئی تھی بہاولپور سے جب وہ لوگ آئے ہیں تو آ کر رات رہے ہیں پورا تقریبان ایک سو برات کیا تھا تو رات کیوں رہے تھے وہ دور سے بڑی سے آئی تھی تو سو لوگوں کا انتظام کر لیا تھا آپ لوگوں نے ہاں سو لوگوں کے بستر سو لوگوں کے کھانے کا رہنے کا سارا بدلوبست کیا تھا کھانا سو لوگوں کو تین ٹائم آپ نے دیا ہاں تین ٹائم دے لیا تھا تو اس زمانے میں ابھی بھی برات رڑکی دیکھتی ہے لیکن اس زمانے میں بھی مجھے ساری لڑکیاں میری فرینڈز جو ہیں نا کسی ٹائم سے لگے آؤ برات دیکھو برات دیکھو پھر ہم لوگ برات چھت سے دیکھنے میں گئی گلی میں سے دیکھا جان کے برات تو بڑا خوش ہوئی آپ نہیں میں خوش کیا ہوتا ہے شرماتی ہیں پہلے زمانے میں تو عورتیں میری نے شرماتی کی تو پھر میری ماں کہتی ہی جلدی سے نیچے آ تو دولن نہیں باہر نکلتی کوئی بھی تو پھر برات میری رات رہی پھر رکستی میری جو ہے نا اگلے دن ہوئی یعنی کہ برات کو ہم نے لائے کھانا تو رکستی کس پہ آپ لوگ گئے تھے تب گاڑیاں ہوتی تھی ہاں کاریں تھی ہماری اپنی جو میرے سسرا لیے تھے تو کار میں ہم لوگ گئے تھے بارہ گھنٹے کا سفر تھا تو سٹے کیا تھا رشتے میں ہم نے جگہ دو تین دفعہ تو کچھ میری طبیعت ایسے غراب ہو جاتی تھی کیونکہ مجھے الرجی کی تھی نا وامٹنگ جو ہے نا وہ پٹرول سٹرول کا ہو جاتا تھا جو ہمیں بھی ہو جاتا تھا ہاں آگے سے آپ لوگوں کو پھی ہے تو پھر مجھے نا اور نا مجھے نا آگے میں پھر آپ نے اپنیں لہنگ پر نہیں پھر راما میں نے سیرپ پھی لیا تو کونسہ سیرپ راما میں سیرپ راما میں سیرپ جی ویورز رامامین سیرپ ہے جیسے راما اپنے لگتا پھر نا خرید سے ہم لوگ اپنی گھر چلے گی چلے آپ سیڈنا ہوں آپ نے کافی اپنی یادیں تازہ کر لی ہیں یہ دیکھیں ویورس آج نانو جان بہت سہیڈ ہے ٹی وی ٹوٹ گیا اور تصویریں نکالی ہیں پرانی وہ دیکھ رہی ہیں کیونکہ یہ ٹی وی کی جو یادیں ہیں ہمارے والدے محترم سے وابستہ ہیں تو پھر نانو جی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے تقریباً پندرہ بیس سال ہو گئے ہیں تقریباً اتنے سال ہو گئے تو نانو نے بہت سٹرگل کی ہوئی اپنی لائف میں کبھی پھر دوبارہ آپ کو بساؤں گی انشاءاللہ نانو سے پوچھیں گے اپنی لائف ان کی لائف کے برے میں میری زندگی سے آپ لوگوں کو بڑے سبت بھی ملیں گے اور بڑا کچھ آپ لوگوں کو سننے کو بھی ملے گا اور آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ زندگی میں ٹف مقام کیسے ہوتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کا بلا آگا آپ لوگوں کو میرا ضرور بساند آئے گا کیونکہ آج میں نے اپنی بہت ساری پرانی یادیں جو ہیں ان کو نکال لیا دیکھا ہے اور ان کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آگئے ہیں تو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو وہ بھی ضرور سبسکرائب کریں اور میرے ہزبینڈ کے لئے دعائے مقفلت کر دینا تو میں بھی انشاءاللہ آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اور آپ بھی مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا تو میرے چینل کو ضرور کمنٹس دیجئے گا اور بتائیے گا کہ نانو کس طرح کی لاغ رہی تھی اپنی جوانی میں اور شادی کی تصویروں میں تو اس لئے نیک دعاوں اور نیک تمنہوں کے ساتھ اللہ علیہ وسلم